پنجاب دے کیبٹن منتری ہے تے موکسکتر وچکار جو تقرار پیدا ہویا ہو دے سارے سوچن واسطے مجبور ہوگے کہ اس لیول تے آکے تقرار نہیں ہونا چاہی دا کیونکہ کسے بھی راستر نوں جا پردیش نوں چلاؤنا واسطے ودان پالکہ نیا پالکہ اور کارج پالکہ دا آپسی تال میل ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ سب دان دے ویچ اے یہ کو دجھے دے جواب طلبی ہے اور لوگ کا واسطے بھی یہ نا دے ریسپونسی بیلٹی او کاؤنٹی بیلٹی بہت ضروری ہے لیکن جی ڈا ہنو وواد پیدا ہویا ہو گل سلیکے دیویا تھے سلوک دیویا تھے اس تو بات بہت ساری ہیں پرتان کھول دیا نے پر اب سے شاید ہے میشہ پریشر ہی رہن دا گا اس پریشر نوں کیمی ٹیکل کر دینے یہ دباہ بھی رہن دینے سیاسی پارٹی ہیں دو کہ لوکاں والوں چنی ہوئی ہیں جماعتہ ہی سیاست کر دیا تھے اوئی سرکار چلاؤں دی گا لوکاں دے پرتی اس وواد انہوں لے کے اسی صوبے دے ساپ کا مکس قطر سردار رمیش اندر سنگھ ہونا دینے نال گالبت کریں گے کہ آخر او کی سوچ دینے سر پہلا میرا سوالہ اس وواد انہوں کیوں میں دیکھ دے جی میں اس چیز نو جی صدان تک تورتے لینا ki ڈی انڈو جل دے válkeys یک Hej ڈیموکریسی دے بچے چیز سیول سر ونٹ سے تے پلٹیکل میڈرشپ دون cortisol ایک نوم آستہ رہستہ دن پا آرت یاد دے جمیدار ہے تو يا ج میں اپنے پرانے جمانے چے هاڑ ہندے س Simmons نا جی جی Create گے ناا گیا تھوڑا جاiała تا وہ ایک تا وہ ہڑ لگ دا سی دوجہ دے نارے وہ جمین نہیں سی بہن دی بالکل دی وہ ہی حال یہ سسٹم در ہے موٹل شفتہ نقصان ہی ہے نقصان ہی ہے سو یہ پورے تھت تا میں نو پتہ نہیں کیونکہ میری کوئی پرسنل ادھے چھ نالج نہیں ہے گیا جو تس ہی اخوار آنچ پڑے ہو ہے جہاں میں پڑے جو ہویا ہے میں سمجھ دا ہے یہ مند باگی ہے اور پبلک سفیر چے چیز نہیں ہی ہونی چاہی دی کیونکہ سرکار چل دے وڑے بڑے مت پید ہون دے نے کے ہونے بھی چاہی دے نے مطلب ہی یہ ہے مت پیدنالی انیلیسز ہوندہ ہے گا سنتسسز ہی تس ہی کچھ کہنے ہو میں کچھ کہنا او دے چوہی انیلائز کر کے سیچویشن نکل دی ہے سو ڈیفرنس او پینین ہونا ناثنگ رونگ in fact it should be there ultimately decision جیڑا ہے وہ پلٹیکل لیڈرشپ دا ہے because boss جو ہے وہ پلٹیکل جو منتری سہوان نے وہ ہی نہیں گے اس ڈسکشن نو اس ایک آدھ بیواد نو کنفلکٹ تے طورتے نہیں لنا چاہی دا it's a normal process ہے گی سرکار دا سسٹم ہی جڑا ہے گا وہ ڈسکشن نال چلتا ہے یہ تسی ایک بڑی چنگی سیریز ہے انگلینڈ دی yes minister کر کے شاید کدے دیکھی بھی ہوئے انگلینڈ دے بھی چڑی ہے اوڈے تسی دیکھو کس طرح جڑا ہے گا cabinet secretary تے prime minister یا minister تے اوڈے secretary آپس بیحث کر دیں گے کیونکہ بیحث تے بچوں ہی جڑا ہے گا اصلی ڈسیزن نکل دا ہے یہ normal چیز ہے پر سر جسٹا ہے کہ گرل پرنسپل دی ہے ایک کیونکہ نو ماس دہ رشتہ آگا لیکن گرل ایک جسٹا وہا جیڑا پیدا ہویا وہ بھی کہا کہ public ڈمینج نہیں جانا چاہیدہ گا پور تم لاہدہ ہے کہ اس سٹیز تے آکے جد کرونا ماہ ماری چلی ہے جن ساڑھے سٹیز جیڑے ویتی حلات ٹھیک نہیں آگے تم لاہدہ ہے کہ جیڑا مسئلہ اگلینڈ کی تے ایگو تے نہ چلے جائے گا نہیں جی اگلینڈ کی تے نہیں جانا چاہیدہ سٹریس جرور ہے دیکھو سمیہ بہت مارے گا کرونا نہیں سٹریس سکی تی ہو یا اللہ تے بیتی حلات بھی مارے نے گے کرونا کر کے اور مارے ہو گے جیڑے نے گے سو یہ پرابلمز نے گیا ایکچلی سیول سرونٹس اینڈ پلیٹیکل لیڈرز تے ایڈے مچور ہوندے نے اور اے دونے ہی جیڑے نے گے اس کنفلیکٹ دے وچھ جو ہاں آ رہے نے بہت ہی مچور ہی سیزن نے گے جیڑے نے گے سو سٹریس نو ابزار کرنا ہی میں سمجھ دا ہونا چاہیدہ سی سریکہ اور میں دھڑکو موٹی جی گل سمجھے رہے گے بہت زیادہ وواد پلیٹیکل جماعت اور بیروکریسی دے آپ سے پیرندے نے کہہ دندے جی کہ کیم ملے چیپ سیکٹری دے برابر نے جیڑے منیسٹر دے ہو باب دینچیپ سیکٹری تو جیڑے چرچہ تھوڑی باتی تو سو بھی سنی ہوگی کہ پال سینگر دے افسری بناؤں دے ایک انہ ہے کہ جسٹی پھائی آگا نہیں دیکھو اس طرح جس طرح میں تھوڑنوں پہلا دسی آگا یہ چیز جیڑی ہے وہ ڈسکشن ڈیلیبریشن نال ہی جیڑی ہے وہ دا نچوڑ نکڑ دے گا یہ کہنا کہ افسر بناؤں دے یا مانتری بناؤں دے یہ ایک بڑا سیمپلیسٹک جیڑی ویو ہے گا یہ سچوڑیشن دا انٹرپرسنل ریلیشنز کی نے گے دونہ انڈویجولز دے دونہ دی اپنی اپنا پرسونا کی ہے گا وہ دے تی الٹی میٹلی ریلیشنشپ ڈپینڈ کر دی ہون دی ہے بات ڈیسیزن جیڑی نے گے یہ سنتسز ہون دیا نے گیا سیوڑ سرونٹ دا کم ہے گا کہ ایک پروبوزل دے اور اس پروبوزلو ڈیفینڈ بھی کرے یہ سی بکوز جیو دندہ ہے آرگومیٹس ناڈ گسے ناڈ نی اگو ناڈ نی آرگومیٹس ناڈ صدانتک طور تے بات الٹی میٹلی وزیر دا ڈیسیزن ہے گا سی ایم ساف دا ڈیسیزن ہے وہ کی چاہن دنے اور اوڈ ڈیسیزنو وہ اون کرنا چاہیدہ جیوڈ ڈیسیزن ہے سی اگر اسی گراؤنڈ فیلڈ دی گل کی تھی جب ایک ایس ڈیم تے پریشر ہو سکتا ڈیسی تے پریشر ہو سکتا ڈیسی تے پریشر ہو سکتا لیکن دیکھ سٹیٹ لیول تے جو ہی آجانے ہیں چیپ سیکٹی رنک دے دکا رہی ہو وہ تھے بھی جاتاں لگتا کہ جڈا بڈا رتبہ ہوئے جڈی وڈی چیر ہوئے اڈڈا بڈا پریشر بھی ہوندہ جی ہوتی ہے یہ ہے جی نیچرل ہے بکاوز ڈیسیزنز اور سٹیک جو ہے ڈیسیزنز دا جو جو سی اپر جانے ہو وڈا جاندہ ہے سو نیچرلی تے پریشر بھی وڈے جاندے نہیں گے اپنے دیکھو ہندوستان چا دو انسٹیچوشنز تے لوگ کانو بہت پروسا ہے جڈیشری تے فوج کیوں ہیں اوڈا ایک بڈا ریزن ہے کہ انہ دی جڈی کمانڈ سٹرکچر ہے اور جڈا کے یومن ریسورس تک کنٹرول ہے وہ دونوں وہ ویدن دا ارگنیزیشن ہے جڈجز دی اپوائنٹمنٹ تے تھلے آلے جڈجز تے اتتے جڈا ایڈمسٹیٹو کنٹرول ہے وہ چیف جسٹس ہے اسے طرح فوج جو ہے چیف آرمی سٹاف ہے وہ ساری سٹرکچر جڈی ہے وہ ہی وہ دتے کم دی ہے سوڈ سرکچر جڈا ہے وہ ایک واحد سرکچر ہے جیدہ کہ کنٹرول ویدن دا سیبل سروس نہیں ہے اور اسے کر کے ڈسٹورشنز ہونے ہیں اسے دانتک گل کر رہے ہیں میں جڈا ہے سپریم کورٹ نے انٹروین کیتا ہے ڈی جی پی دی اپوائنٹمنٹ دے اتتے تھوڑا جا فارمیلائز کرنے دی کوشش کیتی ہے جی جی چیف سیکٹری دی اپوائنٹمنٹ تے اجی بھی کوئی فارمیلائزیشن نہیں ہے ملو بادشاہ برادہ ہی جمانہ ہے بھی جی دا دل کرے تسی چوتھے نمبر تے جی دا بنالو پانجوے نمبر تے انہوں بنالو چھے نمبر تے انہوں بنالو سو اے سدانتک طور دے اے دے تے رولز بنان دی لوڑ ہے تاکہ ڈسکریشن جڑی ہے گی پلٹیکل لیڈرشپ دی تو چوز دا ہیومن رسورس وہ ایک ڈسکریشن انہ کو لی رہے گی میں نہیں کہند نہیں لکھنے چاہید ڈسکریشن انہوں نے کو لی رہے گا لیکن وہ ایک سدانتک پرنسیپل یا تانچین دے جڑی یہ ایکسسائز کیتی جائے نہ کہ من مر جیدنے تا رہے کی مسئلہ ہی بھی آگا ہے کہ جی مالو جساں ڈی جی پی دے مسئلے دے وچہ ہے کہ پہلے تین وہ کہہ رہے کہ چھانو سنے اوٹی پے دو ڈوپی اسی دے وچہ ایک سسٹم پرسیزر فالو ہویا ہے جڑا ہے گا یہ تا نہیں کہ میں کہتا جی ایک سیلیکشن پرسیس ہوئی ہے یوپی اسی انڈیپنڈنٹ باڈی ہے انہیں پرسیس کر کے ڈیسیزن لیا ہے سو اس تو بات کسی نو گراوز ہے تو چیلنج کر لو جتنا ہویا ہویا وہ نہیں میں کہہ رہا میرا کینڈ نہ مطلب ہے بھی یہ سسٹم پرسیزر جیڑا آگا اس سے ترہا دا سدانتک وہ چیف سیکٹری دی پوائنٹمنٹ دے لی بھی لوڑ ہے لوڑ ہے گی ہے تاکہ یہ نہ ہوئے میں کہتا جی تُو چیف منسٹر صاحب نے کہتا کہ جی تُو ہے چیف سیکٹری کال کوئی کہتا جی لا دے ہو جی او لا دے ہو جی یہ نہیں ہونا چاہیدہ وہ دے نال سسٹمک ڈیمیج ہون دی انڈو جلس نو چھڑ دیو باقی میں تھو ایک اور بھی داستیاں گال کہ صاحب منپریس سنگھ بادل بڑے تُس ہی جاندے سوچجے بلکل جی لیڈر نگے جاتا ہوں فنسٹر سی کے اسدار پرکاس سنگھ بادل دی کیابنیٹ میں پریمیچور ریٹائرمنٹ لے لی میری جگہ سبود اگروال آ گیا چیف سیکٹری سبود اگروال پرنسپل سیکٹری فنس سی صاحب منپریس سنگھ بادل نے مانگ کے کرنفتار نو اپنا پرنسپل سیکٹری فنس لبایا سی سو وہ بڑا بدی آفسر اسے کر کے بادل ساو نے لبایا سی اپنے میں پتا نہیں یہ سیچویشن جا کے کی گل ہوئی اگر دونہ دی ورکنگ ریلیشن چیپ بہت اچھی رہی مسلا مانپریس بادل چنجی چنی پوری پوری کیپٹنٹ نے اپنی جنٹیمنٹ شو کیتی موکھ صرف بادل ایکسپیرینس 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 چیف سیکٹری جنٹی پر مسئلہ گیرہی کہ انہ دنہ سلیک سلوک جاں بول بانی جنہوں شبدان چکہ دیں دنے منطریان جنہوں جیچ چاہ نہیں آگا جنہوں فون نہیں چک دے بھی الزام لگ گرے نہیں میں دیتے کی کمنٹ کر سکتا ہے کیونکہ میں نوں ایکچول سچویشن دا نہیں پتا جیڑا ہے گا باقی ایکسیسیبیلیٹی تا چیف سیکٹری دی ہمیشہ چاہی دی ہے جے فون ہوندہ ہے تو فون لینا ہے ویسے بھی رسپیکٹ فولی تسی ایڈریس کرنا سارے نوں ہی کرنا کرلے وزیر سے باہر نوں کی جیڑا ہے گا ایجے سیول سرونٹ وہ اپنا فرض ماندہ ہے سارے دا جیڑا ہے گا اس پرٹیکولر انچیڈنٹ میں نوں نولیج نہیں ہے سو میں انڈوجیل تک منٹی کر رہا ہوں میسے جا رہا ہے نا کہ بندہ جو چیپ سیکٹری لگ جاندہ تو بہت ایک آفیسر ہوندے نہیں کہ اپنے 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 خودا سمجھن لگ پہنے دیکھنے ہم نے اددہ دیا گلہ ہوں نا جی نا وہ گل گل تھا کہ وہ گل گل تھا وہ بیلکل گل تھا مسئلہ کی جتاں کی پھلٹیکل جماعت مالو کوئی ٹرانسپورٹ منیسٹر ہوں دیا بسنا چاہ دیا ہوں آج اندہ کم کنفلکٹ آف انٹرسٹ آئی اندہ ہوں جتاں سی اے صاحب دے مسئلے جا کے انہاں دے پروار کے میمبر کوئی شراب دے ویچھونا دے کاروبار آگیا اینا یہ ایف ایف سی ٹی سی واپ سے لے لیا ایک آفیسر تے بھی کنفلکٹ آف شکل در جے زیادہ بند ہے کوڈ آف کنڈاکٹ عجی ہے اور انڈیا چاہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ آلی ڈاکٹرین جیڈی ہے پوری دیویلپ نی ہوئی ویسٹر ڈیموکریس زی منٹری شعبان جیڈے نے گے انہا تے بھی بڑی جیڈلی انو اپلای کیتا جانا اور کورنا بھی چاہی دے سیول سرمنٹس تے بھی تے منتری سے بانتے بھی چھڑ دینا چاہی دا سی میکمہ جو دو پتا کہ انہاں دا لڑکا کاروبار چھ لگا گا کیونکہ اپنے دا بھی پھر مورل ہوتے جمعی باری اپنے بھی نیتکتہ بان دیا گی میں نو پتا نہیں جی انہاں دے فیکٹس کینے جڑا ہے گا کہ واقعی انہاں دا کوئی رشتہ دار جڑا ہے کم کر دا ہے کہ نہیں میں نو اس چیز دی نولیج دی ہے سیچویشن کریٹ ہون دیا ہے تو چھڑ دینا چاہی دا گا دیکھو اس طرح جی صدام تک گل کریے آپ صدام تک گل کریے کنفلیکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے تلا دا کہ اتنا دیکھ کر ہون جیڑا وواد اس وواد نو سولو کینے کیتا جاستہ حالانکہ کوئی کتا بہو زیادہ تیربہ آگا حالانکہ کپٹن مرندر سنگھ نے دیکھنا کہ دونے تیرانو بٹھا کیوں کہ میں سمجھوں دے نہیں ہاں جی آلٹی میٹ لی تے سی ایم صاحب نہیں یہ اسیو ریزولف کرنا تے میرا خیال ہے چنگے ہو سوجوان ایڈمسٹریٹر نے گے تے کرن گے دی لگ دا کہ جیڑا جنو پریشر بہو زیادہ ہوندہ پلیٹیگل جماعت دہ کیونکہ دوسری رولنگ پارٹی دے مطابق چلنا ہوندہ کہ جیڑا گراؤنڈ لیول تی آفیس سر آگا انہ تی جیادہ پریشر انہ دے نال بھی سپیکر صاحب نے ساڑی ہنن ہویا ساڑی حد تک کوئی آگیا اپنی ڈیموکریسی ایڈموکریسی ہے ہالی ہالی کنونشنز جیڑیاں نے گیا اوہ بندرنیاں نے گیا ایڈموکریسی ہے ایک ہے کہ انسٹیٹیوشنز پارلیمنٹ ہے لیجسٹیٹ لیجسلیچر ہے سپیکر صاحب نے گیا سیول سرونٹس نے گیا یہ تے تسی ہی بار لی ڈیموکریسی توں لیا آکے ایمپورٹ کر کے کنونسٹیٹیوشنز پڑا آکے لیا آن دے ایک ہون دی ہے اسٹیٹیوشنز دی سافٹ ویر جہاں آج ہے نا جی جہاں آج تسی لے لیا جنہا ہے گا تے جہاں آج تسی سافٹ ویر نہیں پائی تے جہاں آج نہیں چلے گا مشین سارے ساری لگی ہوئے ڈیموکریسی دی بھی ایک سافٹ ویر ہے گی اور وہ ہے وہ ڈیموکریسی دا ویلیو سسٹم اور بندیاں دی مچورٹی ٹو رن دوز انسٹیٹوشن انگلینڈز دیکھو ریٹن کانسٹیٹوشن ہی ہے نی آج تک ریٹن کانسٹیٹوشن نی ہے گا تو سسٹم چل دا ہے بکاز اوٹھے کنوینشنز بند گیاں نے اور اس کنوینشنز تو باہر نہ کوئی سیول سرونٹ جاندہ نہ منتری سیولان جاندہ تو اپنی اجے اوال ہو رہی گیا پروسیس اجی اپنا سٹیل امیچیوڈ ڈیموکریسی ہیں نہ لوگکانوں جی ڈی یہ گی ہے اجی وہ بچورٹی پوری ہوئی بہت بچورٹی آ چکی ہے لیکن دوجہ اپنے جی ڈیویجن پلوریل سٹک کتوں بہت آگے اپنی سوسائیٹی جی ڈی ہے جی دے کر کے ایڈیالوجی کر کے ووٹنا نہیں پہن دیا دوجہ مسئلہ کر کے ووٹنا پہن دیا سو مچورٹی آئے گی ہالی ہالی اوال ہوئے گی ڈیموکریسی اور او دن آن میرا خیالہ بھی اپنا بھی مچور ہو جانگے کنی سما لگ دا ہے دکھاں گے مطلب ہے کہ یہ دے ایک چرچہ پبلک ڈیمینچ رہا ریا ہے کہ لیڈر کرائیسس جی ڈی سوسائیٹی دے ہر پار دے ہوئے چیئے جی ڈا نگار ہو بہت زیادہ آگا پر اسی بہت زیادہ گے گیا ہے کہ کنے سال ہوگی نیسا نمسان تالی تو بہت ہی گل کی تھی ہے بیتا نہیں جی وہ دیکھو یہ ایولوشنری پروسیس ہے چینج جی ڈی ہے وہ آن دی ہے کئی بار چنگیاں چنجز آ جان دیا کئی بار مڑیاں چینجز آ جان دیا گیاں لیڈرشپ جی ڈی ہے جی ڈی سٹیٹس پین نے وہ اسنو اگے لے جان دے سوچجے تانگنا ویڈرشپ ہو بہے تھی پھیل ہو جان دا سسٹم سو ون اونلی ہوپس اینڈ پریز کے بھی اپنا ہندوستان بھی جی ڈا آگا اسی ترہ آگے بڑے سسٹمز اوال ہونڈ کنوینشنز بند اور اوڈے نالک سوچجا جا 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 جڈا سسٹم ہو اپنے اسٹیبلش ہو میرا ایک آگ سوال ہے کہ جی ڈی رولنگ پارٹ یا ہوں تے فرنٹ کھول چکا چیپ سیکٹری نو لے کے پیانر ہٹایا جاوے ویسے وہ کتی گست نو ریٹائر ہو تو لگ دا ہے کہ ادنا دا جی ڈا بواد تسی پہلا میں دس چکے کہ نہیں ہونا چاہید اب بلوڑا ہے پر ایک چیپ سیکٹری نو ہٹاونا اوہ دے خلاب کمپین چلانی آگی یہ بہت وڑا چیلینج ہو جائے گا بہت وڑا کرائسس ہو جائے جائے گی دیکھو جی پبلک ڈومینج نیسی ایشو ہونا چاہیدہ یہ ویدن دا ایڈمسٹیٹو سسٹم بھی رہنا چاہیدہ سیگا اور رہنا چاہیدہ ہے تو اندھنا ڈیمیج تا ہوئے گی سسٹم نو انسٹیٹوشن آف چیپ سیکٹری جیڑا ہے گا انہوں بھی ڈیمیج ہندی ہے گی یہ ایشو نہیں ریزولف ہندہ تے پھر گورنمنٹ دے بھی ریفلیکشن ہون دی ہے سو الٹی میٹلی ہے تے گل ملو اچھی نہیں ہے میں سمجھ دا جو ہوئے لیکن سب کو ایک لائن اپ کچھی گئی ہے نا کہ کیابنٹ میٹنگ شدو چھوٹی دی چھوٹی میٹنگ دے ویچے اگر سی ایس صاحب آدھے نے اس چنی صاحب بھی کہہ رہے بادہ صاحب کہہ رہے کہ اس میٹنگ جیسی پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے وہ دے بارے میں کچھ نہیں کمنٹ کریں گا وہ سی ایم صاحب نے ڈیسیزن لینا وہ ضرور لیانگے یہ تن دی لکشم اللہ رکھا کچھن دی لوڑ نہیں ہوتی کیونکہ توسی رلکے سرکار چلوڑنے ہی گے دونہ دی جنتا پرتی جواب دی ہی تاڑی ہے پہلنا کیا ہے بھی سیول سرونٹ دا تے منتری سہباندار نو ماس دا رشتہ کٹھے لے کے جو ہے سسٹم سچ جا چلے گا نہیں کٹھے چلنگے تے پھر ہو جڑی میں بلدہ آنے ہیتا ہوں ہالا ہی گل سنائی ہے وہ ہی ہونے گا پر صاحب کیونکہ توسی بڑے لمحی سروس کیتی اول میڈ اگر انفرمیشن کمیشن چیف دی گلو کیتی چاری سال سروس لے گا مٹھے کورے تے یربے رہے گے پر ہمیشہ پلیٹیکل جماعت نے پلیٹیکل لوگ کا اندھی سپورٹ کیتی آگیا بیروکری سیدھا نقصان ہی ہویا دیکھو یہ دیچ پھر صدام تک گل آ جانتی ہے کیونکہ پلیٹیکل لیڈر جیڑا ہے گا انہیں ووٹاں لے کے سروائیو کرنا سو او دیکھتا ہے بھی انہوں کس چیز چا اوڈا ووٹ بینک باد ہے ہن جی سو وہ در سوے ہو جانتا ہے گا سو اٹی میٹ لے کے دونہ نو کٹھے ہو کے چلنا پہلے صرف رہے کے پالسی سٹیٹ بنو دی لوگ کا انہوں تے انویچ چرکھ دے پالسی بنو دے جہوں نے شراب دے مسئلہ چاکہ سٹیٹ نو انکم کاٹ ہویا جواب تے دونہ دے بند ہے پلیٹیکل لوگ کا بھی بند ہے گا تے آفیسر دے بند ہے پر ہنو کہہ رہے کی افسرہ دے کمی کر کے افسرہ دے لاپروائی کر کے جڑی انکم ہونی ہو ہی نہیں ہے گی وہ تا دیکھو جی میٹر آف فیکٹ ہے انکواریاں دی کئی ڈیمانٹس آ رہے ہیں جے ہو گی ہو دے تتھا جانگے پر میرے مطلب ہے گا کہ اید نہیں ہوسا دے کہ بیوروکریسی نے صحیح کام نہیں کیتا گا وہ دے رولنگ پارٹی دے بھی ہو سا دے جمعے باری ہو نا کینے بھائی ہے گی جڑھا بار بار میرے مو چکھر پڑنا چاو نہیں ہوں نہیں میرا کہنا مطلب ہے کہ اے سسٹمیک فیلیر ہے سسٹمیک فیلیر ہے گی دونہ نے کٹھے چلنا ہے رسپونسیبیلٹی بھی کٹھی ہے ایک پلیٹیکل سائنچ ورڈ ہوندہ ہے کہ کیابنیٹ سویمز اور سنکس ٹوگیدر یاد کٹھی تر جانگے یا کٹھی دوب جانگے جڑا ہے گا اور اے پرنسیپل سسٹم دے بچ ہے گا کٹھے ہوکے نا سیبل سرونٹ نے چلنا ہے گا لیڈرشپ پلیٹیکل ہے سیبل سرونٹس ہو دا ایک سپورٹنگ سسٹم میں گئے بابا میرے بھائی تھانکیو بری مکہ اسے سوپے دے ساپکا مکسکتر صدار مندر سنگھ جنہ نے پرنسیپل صدانتک طور تے گال کی تھی گیا اور جتھو تھا کہ وواد پیدایا انہوں میں نو ماس دا رسطہ قرار دیتا گیا کہ جے نو ماس دونے یاد ہو گئے تھے پھر سسٹم دا فیلیر ہے گا کروان مندیب سنگھ دینلال جکتار سنگھ بھی نیوز چندی اڑ سنگھ دیتا گیا